پرانے اہدنامہ میں سے یونہ نبی کا صحیفہ اور اس کا تیسرا باب یونہ نبی کا صحیفہ اور اس کا تیسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر دسویں آیات کے آخر تک یعنی باب کی آخر تک تلاوت کو سنیں گے خداون کے کلام میں سے یونہ نبی کا صحیفہ اور اس کا تیسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر دسویں آیات کے آخر یعنی باب کے آخر تک ہم تلاوت کو سنیں گے یہ پورا باب تیسرا باب ہم اس کی تلاوت کو خداون کے کلام میں سے سنیں گے با کلام میں لکھا ہے اور خداون کا کلام دوسری بار یونہ پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوہ کو جا اور وہاں اس بات کی منادی کر جس کا میں تجھے حکم دیتا ہوں تب یونہ خداون کے کلام کے مطابق اٹھ کر نینوہ کو گیا اور نینوہ بہت بڑا شہر تھا اس کی مسافت تین دن کی راہ تھی اور یونہ شہر میں داخل ہوا اور ایک دن کی راہ چلا اس نے منادی کی اور کہا چالیس روز کے بعد نینوہ برباد کیا جائے گا تب نینوہ کے بہشندوں نے خدا پر ایمان لاکر روزہ کی منادی کی اور ادنا والا سب نے ٹاٹ اڑا اور یہ خبر نینوہ کے بادشاہ کو پہنچی اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اڑ کر راکھ پر بیٹھ گیا اور بادشاہ اور اس کے ارکان دولت کے فرمان سے نینوہ میں یہ اعلان کیا گیا اور اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا ہیوان گلہ یا رمہ کچھ نہ چکھے اور نہ کھائے پیے لیکن انسان اور ہیوان ٹاٹ سے ملبس ہوں اور خدا کے حضور گریہ اور زاری کریں بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے کہرے شدید سے باز آئے اور ہم حلاک نہ ہوں جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی اپنی بری روش سے باز آئے تو وہ اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو کہا تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا خداون کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لئے برکت کا باعث ہو آمین میرے جیزو خداون کے کلام میں سے یہ آیات جن کی تلاوت کو ہم نے سنا یہ آیات اور یہ کتاب ہمارے لئے نہیں ہے بچپن سے ہی ہم یونہ کی کہانی کو سنڈی سکول سے سیکھتے ہیں اور متعدد بار خداون کے خادمین اس حوالہ پر اور اس موضوع پر پیغام دے چکے ہیں کہ کس طرح خداون نے اپنے عذاب کو جو نازل کرنے کو تھا نازل نہ کیا اور اس کی وجہ کیا تھی کہ نینوہ کے لوگ خداون کے حضور میں جھک گئے نینوہ ایک بہت بڑا شہر تھا جو کہ اسور کی سلطنت میں تھا یہ کتاب جو یونہ کا صحیفہ یا یونہ کی کتاب کہلاتی ہے یہ کتاب دوسری کتابوں سے اس لئے بھی تھوڑی فرق یا مختلف نظر آتی ہے کہ اس کتاب میں ایک شخص کی سوانِ عمری یعنی اس کی زندگی کا حال بیان کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح خداون کی حکم کو سننے کے بعد مانتا نہیں نینوہ جانے کی بجائے وہ ترسیز کی جانب جاتا ہے خداون نینوہ کو بچانا چاہتا ہے لیکن یونہ اس بات سے کہ وہ خداون کی حکم کو نہ مانے وہ اس حکم کو نہ ماننے کے لئے نینوہ نہیں جاتا بلکہ ترسیز جاتا ہے اور اس کی وجوات میں سے ایک وجہ جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ یہ شہر نینوہ شہر جو ہے یہ اسرائیلی ملک کا شہر نہیں تھا بلکہ یہ سلطنت جہاں پر نینوہ شہر اب آد تھا یہ اسور کی سلطنت تھی اور اسور جو ہے وہ اسرائیل کا جانی دشمن تھا اسور جو ہے یہ حکومت جو ہے یہ اسرائیل کی جانی دشمن تھی اور متدد بار انہوں نے خداوند کی اس قوم پر حملے کیے تھے تو یونہ اس لئے بھی اس شہر میں نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ وہ ایک اسرائیلی ہوتے ہوئے وہ ایک خدا کا بندہ ہوتے ہوئے اس بات سے نفرت کر رہا تھا کہ میں کیوں انہیں بچانے کے لئے جاؤں ٹھیک ہے خدا اپنا عذاب نازل کرتا تو کرے ہمیں اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں لیکن ہمیں اس کتاب میں یونہ کی کتاب میں کچھ ڈرامائی واقعات بھی ملتے ہیں ڈرامائی واقعات کہتے ہیں کہ ایسے ایسے عجیب واقعات بھی ملتے ہیں کہ جب یہ جانا نہیں چاہتا تھا تو خداون نے اس سمندر میں طفان بھیجا سمندر میں اسے ڈال دیا گیا مچھلی نے اسے زندہ نگل لیا اور تین دن کے بعد اسے دوبارہ پھر نینوہ کے ساحل پر اگل دیا اور وجہ کیا تھی کہ خداون اسے اپنی خدمت کیلئے استعمال کرنا چاہتا تھا یونہ کی کتاب کے اندر دوسری اہم جو قوم کا ذکر میں ملتا ہے وہ نینوہ شہر کے لوگ ہیں اور وہاں کا بادشاہ ہے اور جب خداون نے اپنے بندہ یونہ سے کلام کیا تو کلام میں یہ لکھا ہے کہ خداون نے یونہ سے کہا کہ اٹھ کر تو اس بڑے شہر نینوہ کو جاؤ اور اس کے خلاف منادی کر اور کلام میں لکھا ہے کیونکہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی کیا خداون کی حضور میں پہنچی ہے ان کی شرارت پہنچی ہے میرے جیزو ہمیں آج اس بات پر غور کرنا ہے کہ کیا خداون کی حضور ہماری شکر گزاری ہماری عبادت پہنچ رہی ہے یا شرارت پہنچ رہی ہے بہت سے لوگ آج کے دور میں خداون کو بھول چکے ہیں خداون کا نام نہیں لے رہے ہر روز ہر صبح جب وہ اٹھتے ہیں تو وہ ایک نئے منصوبے ایک نئے پلین کے ساتھ اٹھتے ہیں کہ آج ہم فلان شخص کے ساتھ ایسا کریں گے آج ہم فلان آدمی کو اس طرح شکست دیں گے میرے جیزو ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ خداون کے حضور میں ہمارا کیا پہنچ رہا ہے کیا ہماری شکر گزاری پہنچتی ہے ہماری عبادت یا ریاضت پہنچتی ہے ہماری دعائیں خداون کے حضور میں پہنچتی ہیں یا ہماری شرارت پہنچتی ہے اگر شرارت پہنچتی ہے تو یاد رکھیں خداون کہتا ہے کہ میں ایسے شہر کو ایسے ملک کو برباد کر دوں گا اور ان دنوں میں ہماری دنیا میں بھی ہمیں ایک وائرس کا سامنا ہے اور وہ وائرس کرونا وائرس ہے اگر ہم اس کا آغاز دیکھیں بہت سے لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں اس وقت کہ جی کسی ایک ملک نے چین کو شکست دینے کے لیے وائرس پھیلایا ہے تو جس ملک کا نام لیا جاتا ہے وہاں پر بھی آج کے دن تک ستاون لوگ مر چکے ہیں تو اگر انہوں نے ایسا کیا ہوتا میں یہ سمجھتا ہوں خدا کا خادم ہوتے ہوئے تو پھر انہیں اپنے ملکوں کو پہلے ہی محفوظ کر لینا چاہیے تھا ستاون لوگ یا پچاس لوگ مرنے کے بعد انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا چین جہاں سے یہ وائرس نکلا ہے وہاں کے لوگ خدا کو نہیں مانتے وہ انسانوں کا گوشت کھاتے ہیں وہ حرام جانوروں کا چمگادر سام کتے بلیاں جو کچھ بھی دنیا میں حرام ہے خدا کے کلام کے مطابق وہ سب کچھ وہ کھاتے ہیں اور وہ خلافے طبع کام جو ہیں وہ ان کو سر انجام دیتے ہیں اور جب یہ وائرس شروع ہوا آج سے دو ڈیڑھ مہینہ پہلے تو اس وقت بتایا گیا کہ یہ جو چیزیں یہ کھاتے ہیں اس وجہ سے یہ وائرس جو ہے وہ ان کی زندگیوں میں آیا ہے اور میرے جیزے تو یاد رکھیں جہاں کئی پر بھی خدا کے حکموں کو پورا نہیں کیا جاتا اس کی حکم ادولی ہوتی ہے خدا من وہاں پر اپنے کہر کو نازل کرتا ہے ہمیں پیدائش کی کتاب میں ذکر ملتا ہے جب ایک بہت بڑا طفان آیا جسے طفان نو بھی کہا جاتا ہے نو کے دور میں جو طفان آیا کلام میں لکھا ہے خدا من اپنے کلام میں کہتا ہے کہ جب زمین پر انسان بہت بڑھ چکے اور ان کی بدی بھی بڑھ چکی تھی تو کلام میں لکھا ہے خدا انسان کو بنانے سے ملول ہوا لفظ ملول کا مطلب ہے نراز ہوا دکھ کیا اس نے کہ میں نے انسان کو کیوں بنا دیا اس نے نو کو اس کام کے لئے چنا کہ تو کشتی بنا نو کشتی بنانے میں لگا ہے اور لوگ اس کا مزاک اڑاتے ہیں وہ منادی بھی کر رہا ہے وہ کشتی بھی بنا رہا ہے اور لوگ جنہوں نے آج تک کبھی اتنا بڑا طفان یا پانی نہیں دیکھا تھا اپنے اس علاقہ میں اس جگہ پر وہ اس کا مزاک اڑاتے ہیں کہ ابھی تو کچھ ہوا بھی نہیں اور یہ کشتی بنانے میں لگا ہے وہ ساتھ ساتھ منادی بھی کر رہا ہے لیکن لوگ جب باز نہ آئے تو ایک روز ایسا ہوا کہ اسمان پر بادل آگئے اور بارش اسمان پر سے ہوئی اور کلام میں لکھا ہے کہ زمین کے سوتے بھی پھوٹ نکلے زمین کے نیچے سے بھی پانی جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا اور پانی اس قدر زیادہ آیا کہ وہ کشتی جو ہے وہ پانی پر تیرنا شروع ہو گئی اس وقت لوگوں نے چاہا کہ وہ کشتی میں جائیں لیکن اب وقت جو ہے وہ گزر چکا تھا جب جب بھی انسان نے غلطیاں کی جب جب بھی خدا کے حضور میں انسان کی قربانیاں نہیں اس کے حدیعے نہیں اس کے نظرانے نہیں اس کے حضور میں دعائیں نہیں شکر گزاریاں نہیں اور عبادت نہیں پہنچی بلکہ شرارت پہنچی تو خدا نے انسان کو ہلاک کیا اس نے ان پر عذاب کو نازل کیا اور اسی طرح صدوم اور امورہ کا ذکر ہمیں پیدائش کی کتاب میں ملتا ہے جہاں پر لوت اور اس کا خاندان رہ رہا تھا اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ ایسے کاموں کو سر انجام دیتے تھے کہ خداون ان سے نراز ہوا خداون نے دو لوگوں کو وہاں پر پہلے سے بھیجا لیکن کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے ان باتوں کو سن کر بھی توبہ نہیں کی بلکہ انہوں نے ان کے ساتھ بھی بدکاری کرنا چاہا اور لوت جو ہے اس نے ان سے کہا کہ میرے ہاں میری دو بیٹیاں ہیں تم ان کو لے لو لیکن انہوں نے ان کو چاہا لیکن لکھا ہے کہ لوت اور اس کی بیوی اور اس کی بیٹیاں ان اجنبیوں کے ساتھ جو ہے وہ شہر سے باہر نکل گئے اور لوت کی بیوی جو شاید اپنے گھر کو پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی کلام میں لکھا ہے خدا رہ منع کیا تھا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا جب آگر گندک برسے گی لوت کی بیوی نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ نوہ کا ستون بن گی اور آج تک وہ ستون اس دنیا میں اس جگہ پر ہمیں نظر آتا ہے بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں کہیں پر بھی بدی گناہ بدکاری اور شرارت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو خداوند اپنے عذاب کو نازل کرتا ہے اور یونہ کی کتاب میں بھی کلام میں لکھا ہے کہ خداوند نے یونہ سے کہا کہ کون سے شہر میں جا سب بولیں کون سے شہر میں نینوہ شہر میں جا لیکن یونہ کون سے شہر میں گیا ترسیز کی جانب گیا اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ ایک جہاز میں کرایا دے کر بیٹھا آج دنیا خدا سے دور جانے کے لیے اپنے پیسے کو خرچ کر رہی ہے آج دنیا خدا سے دور جانے کے لیے اپنے وسائل کو خرچ کر رہی ہے آج دنیا خدا سے دور جانے کے لیے اپنی دولت کو خرچ کر رہی ہے لیکن میرے عزیزو زبونوی سے یہ کہتا ہے کہ اے خداوند میں تجھ سے بھاگ کر کہاں جاؤں میں چڑ جاواں جی اسمانہ دیوتے بسترہ پتال دے وچ اوتھے بھی ہے تو ہی خداوند سے ہم شرارت کر کے گناہ کر کے بچ نہیں سکتے کوئی شخص یونہ جیسا بننے کی کوشش کرے کہ میں خداوند سے اس کی حکم کو پورا کرنے سے دور بھاگوں گا اس ملک کو اس رگاہ کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا وہ خداوند سے بچ نہیں سکتا اور اسی طرح نینوہ کے لوگوں کا ذکر ہمیں خداوند کے کلاب میں ملتا ہے کہ جب خداوند اس بندہ کو مچھلی کے ذریعہ سے نینوہ کے سائل پر لے کر گیا تو کلاب میں لکھا ہے یونہ کی کتاب اس کا تیسرا باب اور اس کی تیسری آیت میں کتب یونہ خداوند کے کلاب کے مطابق اٹھ کر نینوہ کو گیا اور نینوہ بہت بڑا شہر تھا اور لکھا کہ جہاں پر مچھلی نے سائل پر اس سے اگلا تھا وہاں سے نینوہ شہر کی مسافت جو ہے وہ تین دن کی راہ تھی کتنے دن لگنے تھے وہاں پر پہنچنے میں تین دن لگنے تھے اتنا بڑا شہر تھا لیکن خدا نے کہا تھا کہ چالیس دنوں کے بعد میں اسے کیا کر دوں گا تباہ کر دوں گا سب بولے کیا کر دوں گا کیوں تباہ کروں گا کلاب میں لکھا ہے پہلے باب میں کہ ان کی شرارت خدا کے ذور میں پہنچی جب کائن نے اپنے بھائی حابل کو مارا تو خداون نے اس سے پوچھا کہ تیرا بھائی حابل کہاں ہے تو اس نے کہا کہ کیا میں اس کا محافظ ہوں خداون نے کہا کہ تیرے بھائی حابل کا خون زمین سے کیا کرتا ہے مجھے پکارتا ہے جب بھی انسان برائی کرتا ہے انسانوں سے وہ چھپا سکتا ہے لیکن خدا سے وہ بدی نہیں چھپ سکتی اور یہ بدی نینوہ شہر کے لوگ بھی کر رہے تھے جو ایک بہت بڑا شہر تھا کلاب میں لکھا ہے جہاں پر یونہ کو ساحل پر مچھلی نے اگلا تھا آج آپ اندازہ کریں کراچی جو ہمارے ملک ایک بڑا شہر ہے اگر ہم ٹرین پر بیٹھ کر بھی جائیں تو تقریباً ایک دن پورا لگتا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ تین دن کم از کام اتنا کہلے کہ جتنا امریکہ جانے میں جہاز میں بیٹھ کر ٹائم لگتا ہے اتنا بڑا وہ علاقہ تھا تین دن کی راہ تھی اور کلاب میں لکھا ہے کہ جب یونہ ایک دن راہ چلا ایک دن کی راہ اس نے چلی ابھی مین سٹی میں مین جگہ پر نہیں پہنچا تو کلاب میں لکھا ہے کہ اس نے وہاں پر منادی کی اور کہا کہ چالیس روز کے بعد نینوہ برباد کیا جائے گا کتنے دوز کے بعد مین شہر میں نہیں کیا پہلے ہی شہر سے بہت پہلے ایک دن پہلے اس نے منادی کرنے شروع کی اور کہا کہ نینوہ جو ہے وہ برباد کیا جائے گا شہر کے باہر سے اس نے منادی شروع کر دی کلاب میں لکھا ہے تب نینوہ کے بشندوں نے خدا پر ایمان لاکر روزہ کی منادی کی اور ادنہ والا سب نے ٹاٹ اڑا ادنہ والا نے سب نے کیا کیا اب ہی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اسور کا جو یہ شہر ہے اس کا جو یہ دارالحکومت ہے نینوہ یہ لوگ تو یہودی ہے ہی نہیں یہ تو ایماندار ہے نہیں تو پھر انہوں نے روزہ کیوں رکھا میرے عزیزو یہ لوگ نینوہ کے لوگ گو کے غیر قوم سے تھے لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ یہ منادی کرنے والا ایک زندہ خدا کا ماننے والا ہے یہ ایک اسرائیلی ہے اور اسرائیلی جب بھی ان پر کوئی مشکل آتی ہے یہ روزہ رکھتے ہیں یہ آستر ملکہ اور اس کی قوم کے روزہ سے بھی واقف تھے یہ اکسویریس بادشاہ نے جو کچھ اس کی کتابوں میں لکھا گیا تھا نینوہ شہر کا بادشاہ اور اس کی ارکان دولت کے لوگ ان باتوں سے بھی واقف تھے تو کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے ایمان لا کر روزہ رکھا کیا کر گئے صرف روزہ یہ کہہ نہیں رکھا کہ اسرائیلی قوم نے بھی روزہ رکھا تھا وہ بھی روزے رکھتے تھے بلکہ کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے ایمان لا کر روزہ رکھا اور ادناوالہ سب نے ٹاٹھوڑا ادناوالہ سب نے کیا کیا اس قوم میں اور ان کے روزہ میں ایک بڑی ایک علیدہ بات ہمیں نظر آتی ہے کلام میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے تاٹ اڑا تو انہوں نے انسانوں نے بھی اور ہیوانوں نے بھی تاٹ اڑا وہ تاٹ جو انسانوں نے اڑا تھا انہوں نے جانوروں کو بھی پناہ دیا اور کلام میں لکھا ہے کہ انسان اور ہیوان تاٹ سے ملبس ہو بادشاہ نے اعلان کروایا اور کہا کہ خدا کے حضور گریہ اوزاری کریں گریہ اوزاری کریں کیا کریں گریہ اوزاری یعنی رو کر دعا کریں اور لکھا ہے کہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے پرکلام میں یہ بھی لکھا ہے اس سے پہلے کہ انسان اور ہیوان گلہ یا رمہ کچھ نہ چکھے نہ جانور کچھ کھائیں اور نہ انسان کچھ کھائیں روزہ جانوروں کا بھی ہے اور روزہ انسانوں کا بھی ہے تاٹ انسانوں نے بھی اڑا ہے تاٹ ہیوانوں نے بھی اڑا ہے یہ بڑی اہم بات ہے کہ جانوروں نے کیوں ایسا کیا میرے عزیزو اس قوم کا جو برا فیل تھا جو گناہ تھا وہ یہ کہ یہ جانوروں کے ساتھ بھی بدفیلی میں مشغول تھے اس قوم میں ایک بڑی جو برائی تھی وہ یہ تھی وہ شرارت خداون کے ذور میں پہنچی اور خداون جب ان کو تباہ کرنے والا تھا تو انہوں نے اپنے اس گناہ کو جان لیا آج میرے عزیزو اس دنیا میں یہ جو وائرس پیل ہو رہا ہے یہ جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں خداون کلام میں لکھا ہے وہ کسی گناہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا وہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی کہاں تک نعبت پہنچے توبہ تک نعبت پہنچے پہلی بات تو ہمیں یہ یاد رکھنی ہے کہ خداون اپنے کلام میں یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ ہمارا محافظ ہے خداون کے کلام میں جب ہم زبور اکانوے پڑھتے ہیں یہ زبور اکانوے جو ہے یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ایماندار نہیں جن کا بروسہ خدا پر نہیں جو خداون کی عبادت اور پرسیش کرنے والے نہیں وہ ہرگز بھی اس زبور کو اپنے لئے نہ لیں وہ یہ نہ کہیں کہ جی میں خدا کے پردے میں رہتا ہوں وہ میرا محافظ ہے میں کہوں گا وہ میری پناہ ہے یہ زبور ان کے لئے ہے جو خداون کو اپنی پناہ گا مانتے اور تصور کرتے ہیں زبور نویس دعود یہ کہتا ہے کہ زبور اکانوے اور اس کی چھٹی آیت سے پڑھیں گے وہ لوگ جو خداون میں پناہ لیتے ہیں خداون نے کیسے محفوظ رکھتا ہے زبور اکانوے اور اس کی چھٹی آیت سے کلام میں لکھا ہے نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے نہ اس ہلاکت سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے تیرے آس پاس ایک ہزار گر جائیں گے اور تیرے دہنے ہاتھ کی طرف دس ہزار لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی لیکن تو اپنی آنکھوں سے نگاہ کرے گا اور شرینوں کے انجام کو دیکھے گا اور نوی آیت میں لکھا ہے پر تو اے خداون میری پناہ ہے تو نے حق تعالیٰ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی اور کوئی وبا تیرے خیمے کے نزیق نہ پہنچے گی اور گیاروی آیت میں خداون کی محافظت کا اظہار ہے کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ تیری سب رہوں میں تیری حفاظت کریں وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے کیا ہو ایمانداروں کیلئے وعدہ ہے ایسے وائرس ایسی پریشانیاں اور ایسی بیماریاں زندگیوں میں ملکوں میں اور دنیا میں آتی ہیں آتی تھی اور آتی رہیں گی لیکن وہ جن کا محافظ خداوند ہے کلام میں لکھا ہے کہ وہ ان کو بچائے گا اور ان کے لئے وہ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان کو کیا کریں اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں آج سے تقریبہ بنے ایک سال پہلے مجھے ایک تصویر دیکھنے کی میری آنکھوں کے آگے سے گزری تصویر بنی ہوئی تھی دعا کر رہے اور وہ اپنی آنکھیں جھکائے ہوئے ہیں سر اپنے نیچے کی ہوئے ہیں اپنے ہاتھ باندھ کر دعا کر رہے ہیں بیٹھ کر ٹیبل پر اور ایک دوسرا شخص وہ ایک ہاتھ میں چاکو لے کر اس پر حملہ کر رہے ہیں اور خداوند کا فرشتہ اس کے ہاتھ کو ایسے روکی ہوئے ہیں میرے جیزو ہمیں یہ کبھی شاید محسوس نہیں ہوتا لیکن ایسی بیماریوں میں سے ایسی وباؤں میں سے جب میں اور آپ گزر کر بھی زندہ رہتے ہیں تو یاد رکھیں خداوند کے وہ گارڈین انجلز وہ محافظ فرشتے ہمارے آس پاس رہتے ہیں جو بیماریوں کو جو پریشانیوں کو جو وباؤں کو ہمارے پاس آنے نہیں دیتے اور خداوند کے کلام میں یہ ذکر نہ صرف ہمیں زبوری کانوے میں ملتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم خروج کی کتاب میں بنی اسرائیل قوم کو دیکھتے ہیں جب وہ ملک مصر میں تھے اور جب اس ملک میں خداوند نے اعلان کیا کہ اب مصری پیلوٹھے جو ہیں وہ مریں گے تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند نے کہا جب رات کو خداوند کا فرشتہ وہاں سے گزرے گا تو فسا کا برہ جو زبا کیا گیا ہے اس کا خون تم اپنے دروازوں کی چوکٹوں پر لگانا کس پر لگانا دروازوں کی باہر والی عصوں پر چوکٹوں پر لگانا اور جب فرشتہ گزرے گا اور جس دروازے کی چوکٹ پر خون لگا ہوگا وہاں پر پیلوٹھے جن سے نسل آگے چلنی ہے وہ نہیں مریں گے بیسا دیکھئے خروج کی کتاب اس کا گیارویں باب اور اس کی سوری اس کا بارویں باب اور اس کی بارویں آیت سے لے کر اس کی تیرویں آیت تک خروج کی کتاب بارویں باب بارویں آیت سے تیرویں آیت خروج کی کتاب بارویں باب بارویں آیت سے تیری آیت خدا ان کے کلاب میں لکھا ہے اس لیے میں اس رات ملک مصر میں سے ہو کر گزروں گا اور انسان اور حیوان کے سب پیلوٹوں کو جو ملک مصر میں ہے ماروں گا اور مصر کے سب دیوتاؤں کو بھی سزا دوں گا میں خداوند ہوں اور جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا اور میں اس خون کو دے کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا اور جب میں مصریوں کو ماروں گا تو وبا تمہارے پاس پھٹکنے کی بھی نہیں کہ تم کو ہلاک کرے کلاب میں کیا لکھا ہے وبا تمہارے پاس پھٹکنے کی بھی نہیں آئے گی بھی نہیں وبا پاس جن گھروں میں جن خاندانوں میں برے کا خون ہے جہاں پر خداوند یس مسی کا خون ہے وہ لوگ جو اس کے لوگ ہیں اس نے وعدہ کیا اور یہ وعدہ ہمیں خروج کی کتاب میں پورا ہوتا ہوئی نظر آتا ہے کہ مصریوں کے پیلوٹے مر گئے لیکن اسرائیلیوں کے پیلوٹے محفوظ رہے اور زبور 91 میں خداوند کا بندہ یہ کہتا ہے کہ جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائے میں کیا کرے گا سکونت کرے گا اور وہ کہتا ہے کہ میں خداوند کے بارے میں کہوں گا وہی میری پناہ ہے سب سے پہلی بات یہ کہ اگر گناہ میں زندگی کو بسر کر رہے ہیں تو 99 شہر کی لوگوں کی طرح خداوند سے معافی مانگیں ایمان لاکر روزہ رکھ کر دعا کریں ہم یہ سوچیں جیسے میں نے بہت سے لوگوں کے بارے میں بتایا بھی جو میں چہرچ آ رہا تھا وہ خداوند کے گھر میں بھی نہیں آتے اور اپنے رسے میں کھڑے ہوئے ہی وہ اس بات پر بڑا فقر محسوس کر رہے ہیں کہ ایسی خدا دے لوگ ہیں بھئی خدا دے لوگ ہو ایسے ہم کیسے کہتے ہیں کہ خداوند کی عبادت کا دن ہے اور ہم خداوند کے گھر میں موجود نہیں اور ہم اپنے آپ کو کہے کہ میں خداوند کا ہوں ہم کسی کی اولاد ہیں اور اس کے گھر میں جاتے نہیں ہم کہے کہ میں اس فلاں امیر آدمی کا بیٹا ہوں بھی اگر اس کے بیٹے ہیں تو اس کے گھر میں رہیں خداوند کے قرآن میں لکھا ہے میں خداوند کے بارے میں کہوں گا کہ وہ کیا ہے میری پناہ ہے اور میرا گھڑ ہے وہ میرا خدا ہے جس پر کیا ہے میرا توقل بہت ہے لیکن پناہ گا ہم اس کو سمجھتے نہیں ایسے لوگوں کا ایمان جو ہے کلام میں یہ لکھا ہے کہ وہ سمندر کی ماند ان کی لہروں کی ماند ہے جو ہوا سے اچھلتا اور بیٹا ہے چار خدا نہ خاصتا چار لوگ ایسی بیماری سے نزدیک کی طور پر علاق ہو جائیں تو ساتھ ہی رونا شروع کر دیتے ہیں ساتھ ہی ہم لوگ خدا کے ذور میں آنا شروع کر دیتے ہیں میرے عزیزو ہم بڑا وہ خوبصورت گیت گاتے ہیں آو آو یسو پاس آو وہی بلاتا بھی اس میں بڑی خوبصورت آیت ہے کال اور مری اور لڑائیوں کو دے کر توبہ کیوں کرتے نہیں یہ سب کچھ جو وبائیں یہ کال یہ مری یہ وبائیں جو میں نظر آ رہی ہیں یہ سب کچھ اس وقت کی جانے بھی شارہ ہیں جس کے لیے مسیح یسو نے کہا مطی کے انجین اس کے چوبیس میں باپ کو جا کر ضرور پڑھئے گا اپنے گھر میں خدا عنی یسو مسیح نے کہا کہ آخیر زمانہ میں اس سے پہلے کہ یہ سمسی آئے یہ سب کچھ ہوگا ہمیں مختلف جگہوں پر یہ وبائیں نظر آ رہی ہیں تفان نظر آ رہے ہیں جوٹے مسیح اور جوٹے نبی نظر آ رہے ہیں جو جوٹی نبوتیں کر رہے ہیں اور کلام میں یہ بھی لکھا ہے مطی کے انجین اس کے چوبیس میں باپ میں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہیں گے کہ مسیح یہاں ہے وہ وہاں ہے آئے روز ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں یہ سمسی بادلوں میں نظر آ گیا ہے یہ سمسی کی تصویر بن گئی بھئی اس کو تو کسی نے دیکھا ہی نہیں یہ جو تصویریں ہمارے گھر پر لگی ہیں یہ مسور کی اپنی سوچ ہے اس کو کسی نے دیکھا نہیں آئے روز لوگ یہ کہتے ہیں مسیح وہاں پر ہے مسیح یہاں پر ہے خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ اس وقت لوگ ایسا کہیں گے لیکن گھبرانا جانا لیکن کلامی یہ بھی لکھا ہے ہوگا ایسا کہ برگزیدہ جو بڑے قریبی ہیں خدا کے وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے لیکن کلام میں لکھا ہے کہ یہ مسیبتوں کا شروع ہی ہوگا یہ سب کچھ جو آپ دیکھ رہے ہیں اب تک تقریباً چھ ہزار لوگ اس وائرس سے لکمہ ایجل ہو گئے ہیں یہ ابھی مسیبتوں کا شروع ہے لیکن ہم اس بات میں تسلیم حسوس کر رہی ہیں کہ ہماری پناہ کا خداوند ہے وہ کہتا ہے اپنے کلام میں کہ جو وبا اندھیرے میں چلتی ہے وہ جو دوپہر کو ویران کرتی ہے وہ تیرے قریب آنے نہ پائے گی کیونکہ میں تیری پناہ گا ہوں میرے عزیزو یہ لوگ جب ان کی زندگی میں گناہ تھا نینوہ کے لوگ تو انہوں نے اپنے گناہ کو جان لیا کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے جانوروں کو بھی روزہ رکھوایا اور کلام میں لکھا ہے کہ بادشاہ بھی اپنے تخت کو چھوڑ کر زمین پر آ کر بیٹھ گیا آج اگر ہم لوگ بھی اس طرز کو اپنائیں تو میرے عزیزو ہم ایسی وباؤں سے اور ایسے عذاب سے بچ سکتے ہیں اپنے آپ کو دیکھنے کی اور پرکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم ایماندر ہیں یا نہیں شاید ہم اپنے آپ میں بڑا فقر محسوس کرتے ہیں لیکن خدا کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ نہیں خداون کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں آج ہمیں اپنے تعلق کو دیکھنا ہے خداون کے کلام میں لکھا ہے کہ نینوہ شہر کے لوگ جب وہ اپنے ہاتھ کے ظلم سے اور اپنی بری روش سے کس سے بری روش کہتے ہیں عادت کو بری عادتیں جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں نینوہ کے لوگوں میں بھی پائی جاتی تھی کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنی بری روش سے اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے تو لکھا ہے کہ جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی بری روش سے باز آئے تو اس نے جو عذاب ان پر نازل کرنے کو کہا تھا کلام میں لکھا ہے کہ وہ اس سے باز آیا اور اس نے اس عذاب کو نازل نہ کیا کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی خطا کو اور اپنے گناہ کو مان لیا میرے عزیزو جب ہم اپنی خطا کو اور اپنی گناہ کو مان لیتے اور اسے ترک کرتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہ ہوگا جو اپنے گناہوں کو مانتا اور اس کا اقرار کر کہ ان کو ترک کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوتی ہے آج اس دنیا میں اس پریشانی کی حالت میں میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سے کہنا چاہوں گا کہ توبہ کریں خداوند کی طرف رجوع لائیں اور خداوند کے پاس آ کر اپنے لئے اور دوسروں کے لئے دعا کریں کہ خداوند ہم سبوں کو نینوہ شہر کے لوگوں کی طرح توبہ کرنے ایمان رکھنے روزہ رکھنے اور دعا کرنے کی توفیق بخشے اور یہ عذاب جو اس دنیا میں سوکت نازل ہو چکا ہے خداوند ہمیں اسرائیلی پیلوٹوں کی طرح محفوظ رکھے خداوند ہمیں اور ہمارے گھرانوں کو کلیسیا کو ایمانداروں کو جو پوری دنیا میں موجود ہیں خداوند ان سب کو محفوظ رکھے اگر ہمارا ایمان خداوند پر ہے تو وہ ہماری پناہ گا ہے اگر ایمان ڈاما ڈول ہے تو شاید یہ ڈاما ڈول ایمان ہمیں ہلاکت کی جانب لے جائے گا آج ہمیں اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے دعا میں روزہ میں جھکنے کی ضرورت ہے اپنے لئے اور دوسروں کے لئے دعا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم سب محفوظ رہیں خداوند کا کلام ہم سبوں کے لئے برکت کا باعث تھیرے آمین